راجگھاٹ تھانا چھیتر کے مایا سینیما حال کے پاس ہنومان ساڑھی کیندر میں شکروار کی طرقے صبح اجانک آگ لگنے سے افراد تفریح مچ گئی صبح قریب ساڑھے سات بجے دکان کے دوسرے منزل میں اچانک لگی آگ نے پڑوسیوں کے نیند اڑا دیئے پڑوسیوں نے دکان کے سوامی بیج نات اگروال کو سوچنا دیا پڑوسیوں نے اگنی شمند دستے کو فون کر کے بلائیا تتکال دمکن کی سات گاڑیاں اور اسثانیے پولیس موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پانے کا کام شروع کر دیا آگ بجانے کے لیے باہر سے کوئی جگہ نظر نہیں آیا تو کھڑکیوں کو توڑا گیا اور چھت کے اوپر سے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی دمکن کرمی لگاتار کرتے رہے اس دوران آسمان میں دھوئے کا گوبار بن گیا آگ پر کابو پانے کے لیے نگر نگم سے بلڈوزر مگا کر جنگلے کو توڑا گیا جس سے آگ بجانے میں مدد ملی آگ دوسری منزل میں لگی ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے دکان کے سوامی اور کرمچاری نے پرثم تل میں سامانوں کو ہٹاتے رہے آگ پر کابو پانے کے لیے اگنی شمند دستے نے تین طرف سے ابھی آن جاری رکھا اور گھنٹوں کڑی مشکت کے بعد کسی طرح آگ پر کابو پایا آگ لگنے کی وجہ سے سڑکوں پر بھاری بھرکم بھیڑ اکٹھا ہو گئی شہر کے بھیڑ بھارت پالے علاقے میں آگ لگنے کی سوچنا ملتے ہی گرامیڑ ویدھائک پیپن سنگھ اور مہاپور سیتہ رام جیسوال موقع پر پہنچ گئے دکان سوامی سے مل کر انہیں سنتا ہونا دیا مانا جائے تو آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اور آگ لگنے کے کرونوں کا پتہ نہیں چل پایا اس سمدھ میں گرام کو نیو سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے پرتیش درشی سوشیل کمار رونگٹا دکان سوامی بیجنات اگروال پڑوسی منظور انور اور سی ایف او ڈی کے سنگھ نے کہا موسیقی 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 مجھے مجھے چشل کمار رنگا یہ بزلی بیبھاگ کے پول سے لگیے ہیں اس میں بار بار سپارکنگ ہو رہی تھی قریب سات بجے ابھی کی صحتیتی تو آؤٹ آف کنٹرول ہے ابھی تو بیبھاگ کے لوگ سب محنت کر رہے ہیں اسی سمجھ تورنٹ کر دیا گیا تھا سبھی لوگ آبھی گئے تھے ہم کو بغل میں پڑھو اسی پنڈی جی کی فون آئے گا کاران کہاں پتا چلے گا کاران تو ابھی ہم لوگ کھالی جنگوہ دیکھ رہا ہے اور پس تو ابھی ادھر دیماغ ہی نہیں گیا سرکار پہلے اپنے کوئی سرچت تو کر رہے دیجئے اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے منصور انبر نئی ہمارا گھر بغل میں ہے ان کے ہمارے یہ بہجو اگر وال جی ہیں جن کا سنکٹ موچن ہے ہم بغل میں صبح ہم کو کچھ جلنے کی آواز آ رہی تھی تو باہر آئے دیکھا تھوہ دھوہ نکلنا تھا تب سے ہم لوگ جو اے فون آئے ملا رہے تھے کہ بھائی وہ آ جائیں تو خیر آئے اس کے بعد سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا تھا تو پھر سب تک جو ہے دھمکل کی گاڑیاں بہت نیت سمیہ سے آ گئیں اور جب سے جب سے ابھی تک جو ہے سنگر چلی رہا ہے اس کو بجھانے کے لئے بہت مضب مشکل سے دس منٹ بھی نہیں لگا ہوگا میرے خال سے دھمکل کو دیا گیا ہوگا ریپورٹ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اسی ایک بات سے فون آئی ہے نہیں کوئی بجا تو نہیں لگ رہی ہے کیونکہ باہر ان لوگ جیتنا میٹر روٹر ایسا باہر آئے ان لوگوں کا لائن آف کر کے جاتے ہیں تو سمیہ ہم کو یہاں تو شارٹ سرکیٹ ہوا بہت تیج چل رہی تھی بجھلی کا مین مین تار ادھر سے کیا ہوا ایدم سٹے ہوئے دیوالوں سے ہو سکتا ہے اس کی بجا سے ہو یہ سوچنا ملی ہے تو دو گاڑیاں یہاں پر گھٹنا چل کے لئے پرستان ہوئی ہیں یہ گیتا پریس کے پاس میں آگ کی سوچنا تھی ہے اور جب یہاں دو انٹ پہنچی آگ بجھانا شروع کری اور آگ اپری فرور مہونے سے کافی دھووا اور ساری کا گردے ادھے تھے تو دیکھتے ہوئے اور گاڑیاں کو مانگ کی گئی سات گاڑیاں موقع پہ پہنچ گئی ہیں آگ بجھائی جا رہی ہے آگ کنٹرول میں ہے تھوڑی دیر میں پولو سے بجھا لی جائے آگ کنٹرول میں ہے اور آگ جو تھوڑی بہت دھووا اندر ہے اس کو وینکلیشن کیا جا رہا ہے اور سامان کھالی کرا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں پورو سے کنٹرول کر لیا جائے گا